اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا اوست آر دل اور آج اکنی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے ادھر ہم بات کرنے والے ہیں کمریسرز کے بارے میں کہ کمریسرز کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں اور ان کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ کس اصول پر کام کرتے ہیں تو مکمل دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جنکاری ملنے والی ہے بہت سے دوستو نے یہ کہا تھا کہ بھائی ایک ویڈیو کمریسرز کے بارے میں بنائیں کہ وہ کتنے ٹائپ کے کمریسر ہوتے ہیں وہ کس طرح دیکھنے میں نظر آتے ہیں اور وہ کام کس طرح کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوستو آپ لائچ تک دیکھتے رہے ہیں تاکہ آپ کو ہاتھ چیز کی کلیرلی سمجھ آ جائے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بیل دوستو آپ سے ایک چھوٹیز ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہوئے یا اس ویڈیو پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریٹ کلر کا سبسکرائب لیکھوں ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور ساتھ دوستو بیل آئیکن بھی ہوگا آپ نے اس کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ میرے جو بھی دوستو نیچ ویڈیو آئے گی اس کا نوٹفکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے گا اور دوستو اگر ویڈیو پھساند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کمریسر کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں تو دوستو کمریسر تین ٹائپ کے ہوتے ہیں تین قسم کے یہ کمریسر ہوتے ہیں جن میں نمبر پر rein پر آ جاتا ہے سیل ٹائپ کمریسر نمبر سیکنڈ پر آ جاتا ہے سیمی سیل ٹائپ کمریسر اور نمبر تھارٹ پر آ جاتا ہے اوپن ٹائپ کمریسر تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیل ٹائپ کمریسر کے بارے میں تو دوستو سیل ٹائپ کمپریسر رفجیشن ایر کردیشنگ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کمپریسر ہیں اور یہ دوستو ونڈو ایسی سپلیڈ ایسی پیکج ایسی ڈی فریزر رفجیریٹر واتر کولر ان میں جو کمپریسر استعمال ہوتے ہیں ان کو سیل ٹائپ کمپریسر کہا جاتا ہے ان کو دوستو سیل ٹائپ کمپریسر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں موٹر اور پام ایک ہی حصے میں باندھ ہوتے ہیں اور ان کو دوستو رپیئر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو رپیئر کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن دوستو یہ رپیئر ہو جاتے ہیں ان میں دوستو موٹر بھی ایک ہی ساتھ لگی ہوتی ہے اور پام بھی ایک ہی کور میں باندھ کر دی جاتے ہیں اور اس کور کو دوستو ویلڈنگ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے اگر دوستو یہ خراب ہو جائیں اگر اس میں موٹر جال جائے تو موٹر کو نکال اس میں دوسری انسٹال کر دی جاتی ہے یا اس کے علاوہ دوستو جس کا جو پامپ ہے وہ لوس ہو جائے لوس کنو ہے پمپنگ ہو جائے تو اس میں سے پامپ نکال کر دوسرا پامپ لگا دیا جاتا ہے تو اس طرح دوستو یہ ریپیر بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ان میں ایک سکشن پائپ لگ ہوتا ہے اور ایک ڈسچارج دو سکشن ہوتے ہیں اور ایک ڈسچارج جن کے ذریعے ایک سے سک کرتا ہے کمریسور اور ایک سے آئی بیک پریشر بنا کر اس میں ایک سے ڈسچارج کرتا ہے تو اس طرح یہ کمریسور وار کرتے ہیں تو یہ دوستو سیل ٹاپ ہوتے ہیں ان کو موٹر اور پام ایک ہی سی میں باندھ کر کے ان کو جو ہے گویلڈنگ کر دیا جاتا ہے تو ان کو دوستو ریپیر کرنے کے لیے ان کو کٹر کے ذریعے جو ہے علاق کیا جاتا ہے اس کی باڈی کو کٹر کٹا جاتا ہے کاٹنے کے بعد اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے تو یہ تھا دوستو سیل ٹائپ کمپریسر اس کے علاوہ دوستو اگر بات کی جائے روٹری کمپریسر کی تو روٹری کمپریسر کو دوستو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دوستو اس کو ریپیئر کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی دوستو سیل ٹائپ ہی ہوتا ہے تو جو رفجیٹر کے کمپریسر ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جو روٹری کمبریسر ہے اس کو ریپئر کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے دوستو جو روٹری ہوتے ہیں ان کو ریپئر نہیں کیا جا سکتا تو یہ تھے دوستو سیل ٹائپ کمبریسر تو ابھی دوستو بات کہہ لیتے ہیں سیمی سیل ٹائپ کمبریسر کے بارے میں تو دوستو یہ دیکھنے میں آپ کو اس طرح نظر آئیں گے جو کہ مشین ٹائپ کے بننے ہوتے ہیں تو ان کو سیمی سیل ٹائپ دوستو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مشین کی طرح لگتے ہیں ان کی طرح بننے ہوتے ہیں اور یہ دوستو ان یونٹوں میں استعمال کیا جاتے ہیں جو کمرشل یونٹ ہوتے ہیں مطلب دوستو بڑے جو یونٹ ہوتے ہیں کمرشل زیادہ کمروں والے ان میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے مثلا چلر وغیرہ ہو گیا جو بڑے یونٹ ہوتے ہیں ان میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے کسرہ سے جو چلر یا اے ایچ یو پلان ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہائی پریشر ہوتے ہیں اور ان کو دوستو سیمی سیلڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو بولٹ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے جو بولٹ نٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کو کسا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہی آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو سیلڈ ٹائپ ہوتے ہیں ان کو دوستو ویلڈ نہیں کیا جاتا ہے لیکن ان کو نٹ بولٹ لگا کر جوڑا جاتا ہے اور اگر دوستو خراب ہو جائیں تو ان کو ریپیر بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے جگہ کے اوپر ہی ٹھیک ہے دوستو ان کو کارٹنے وغیرے کی ضرورت نہیں ہوتی جو سیل ٹائپ ہوتے ہیں ان کو کارٹ کر رپیر کیا جاتا ہے لیکن ان کو دوستو ان کی جو نٹ بولڈ ہوتے ہیں ان کو کھول کر آسانی سے جگہ کے اوپر ہی رپیر کیا جا سکتا ہے تو یہ تھا دوستو سیمی سیل ٹائپ کمریسر اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ابھی اوپن ٹائپ کمریسر کے بارے میں یہ دوستو کمریسر زیادہ تار گاڑیوں میں استعمال کیا جاتے ہیں جو کار ایسی ہوتے ہیں جو ٹرک وغیر ہوتے ہیں جو کے مطلب دوستو بڑی گاڑی ہوتی ہیں ان میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے جو دوستو دور دراز سے جو اشیاء لے کر آتی ہیں گاڑیاں بڑی گاڑیاں جو کھانے پینے کے اشیاء ہوتی ہیں ان کو جو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان میں جو ایسی لگا جاتے ہیں ان میں دوستو اپن ٹائپ جو کمریسر ہوتے ہیں وہ لگا جاتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کار ایسی تو اس کے لئے دوستو جو کلر کرنے والی مشینیں ہوتی ہیں ان میں بھی ان کو کمریسر کو استعمال کیا جاتا ہے جو کے اپن ٹائپ ہوتا ہے ان کو دوستو اپن ٹائپ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو موٹر اور پام ہوتے ہیں ان کو الگ الگ لگا جاتا ہے جن کو جوڑنے کے لئے وی بیلڈ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی دوستو موٹر کے ساتھ بیلڈ لگا کر اس کو پام کے ساتھ لگا جاتا ہے جب موٹر چلتی ہے تو ساتھ جو پام پہ وہ بھی سٹارڈ ہو جاتا ہے اس میں بھی دوستو ایک سکشن اور ایک ڈسچارج ہوتی ہے لائن جس کے ذریعے یہ سکشن اور ڈسچارج کا عمل سیم سیل ٹائپ کمریسر کی طرح ہی کرتا ہے تو اس طرح دوستو ان کو جو بیلڈ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے تو یہ تھے دوستو کمریسر کے بارے انفرمیشن امید کرتا ہوں اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر دوستو کوئی بھی کوئیسن ہو تو نیچے آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے داکہ دوستو میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں